بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سلطان محمود نے مسلسل تین سال تک مزید فتوخات حاصل کی تمام مفسد و شر انگیز حکمران اپنے دردناک انجام کو پہنچ چکے تھے اور تمام سیاسی فتنہ گروں کو خونی کفن پہنا کر تہے خاک دفن کر دیا گیا تھا بالآخر چار سو پندرہ ہجری کے آخر میں سلطان محمود نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت تک نظام شاہ بہت کمزور ہو چکے تھے والی غزنی کو اپنے رو برو پا کر حسب عادت مسکرائے اور انتہائی شگفتہ لہجے میں سلطان کی مزاج پرسی کرنے لگے تم کیسے ہو فرزند اور تمہاری فتوخات کا کیا حال ہے آج تمہیں یہ ناکارہ بھوڑا کیسے یاد آ گیا نظام شاہ کے لہجے سے تنز نہیں بزرگانہ شکایت کا رنگ جلک رہا تھا سیاسی ہنگامہ خیزیوں اور دشمنوں سے معارکہ آرائی کے سبب سلطان محمود کئی سال بعد نظام شاہ کے خدمت میں حاضر ہوا تھا شیخ مخترم خوب جانتے ہیں کہ ان کا فرزند کہاں تھا اور کس حال میں تھا والی غزنی نے اپنی طویل غیر حاضری کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کبھی گوڑے کی پشت پر کبھی دیار دشمنان میں پتریلی زمین پر کبھی اپنے محل میں نرم و گداز بستر پر کبھی زندگی کے نشاط انگیز کہکہوں میں کبھی وادی فنا کے جاگداز سناٹھوں میں کبھی جشن فتح کے شور و غل میں کبھی شکست کے روح فرسا اندیشوں میں غرض وہ کون سا مقام تھا جہاں پہنچ کر میں نے اپنے شیخ کو یاد نہیں کیا سلطان کی لہجے میں ندامت کی خلچ بھی تھی اور جذبوں کی تڑب بھی پھر فقیر کے گھر کا راستہ کیوں بول گئے تھے نظام شاہ کے ہونٹوں پر وہی تبسم دل نواز موجود تھا جسے دیکھ کر مردہ دل بھی جی اٹھتے تھے شیخ کے سامنے کیا مو لے کر آتا والی غزنی رک رک کر بول رہا تھا عفای عہد کی طاقت نہیں تھی اس لئے مجرموں کی طرح چھپتا پھرتا تھا اب کیوں آئے ہو یکا یک نظام شاہ کے چہرے پر عجیب سا رنگ ابر آیا تھا اب میں شیخ سے سومنات پر حملے کی اجازت لینے آیا ہوں والی غزنی کے لہجے سے ایسی تمانیت کا اظہار ہو رہا تھا جیسے کوئی شخص کسی کے قرض کا بارے گرہ اتارنے آیا ہو نظام شاہ بہت دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں بیٹے رہے پھر آہستہ آہستہ ان کی پلکیں بھیگنے لگیں کیسی عجیب خبر ہے کہیں میری سانسے رک نہ جائیں شیدت جذبات کے سبب نظام شاہ کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ جاتے تھے سلطان محمود نے مختصرا نظام شاہ کو اپنی فوجی تیاریوں کی تفصیلات بتائیں اور پھر عرض کرنے لگا مجاہدین غزنی اپنے گوڑوں کی لگا میں پکڑے حکم شیخ کے منتظر کڑے ہیں ابھی نہیں فرزند نظام شاہ نے کہا پہلے تمہیں خراسان پہنچ کر حضرت شیخ ابو الحسن خرکانی کے برگاہ جلال میں حاضر ہونا پڑے گا سلطان محمود نظام شاہ کا خط لے کر خراسان پہنچا اس سفر کے دوران والی غزنی کے ذہن میں شیخ ابو الحسن خرکانی سے متعلق عجیب عجیب خیالات ابر رہے تھے وہ اس شخص کی ولایت کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا جسے نظام شاہ جیسے انسان نے شیخ کہہ کر پکارا تھا اور جس کے بارے میں ایک مرد کلندر کا دعویٰ تھا کہ وہ عمرائی وقت کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا خراسان پہنچ کر سلطان محمود نے اپنے ایک مساحب خاص کی ذریعے حضرت شیخ ابو الحسن خرکانی کے خدمت میں نظام شاہ کا خط ارسال کیا غزنی کے مرد کلندر کا خط پڑھ کر حضرت ابو الحسن خرکانی کی آنکھیں نم ہو گئیں پھر آپ نے فوراں ہی والی غزنی کو اپنی مجلس میں طلب فرما لیا شیخ مجھے کوئی نصیت کیجئے والی غزنی سلطان محمود نے ان کی خدمت پہ حاضر ہو کر درخواست کی تجھے چاہیے تھا کہ چار چیزوں کو سختی سے اختیار کرے اول پریزگاری دوئم نماز باجماعت سوئم سخاوت چہارم انصاف اس کے بعد سلطان محمود نے ارز کیا شیخ میرے حق میں دعا کیجئے والی غزنی کی درخواست کے جواب میں حضرت شیخ خرکانی نے فرمایا میں پانچوں وقت نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں کہ اے اللہ تمام مومنین اور مومنات کو ہدایت فرما دے والی غزنی نے دوبارہ ارز کیا یہ تو عام دعا ہے میرے لئے کوئی خاص دعا فرمائیے حضرت شیخ ابو الحسن خرکانی نے بڑے پرسوز لہجے میں فرمایا تیری عقبت محمود ہو ابھی حضرت شیخ کے زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے تھے کہ تمام لوگوں نے بے آواز بلند آمین کہا والی غزنی کو محسوس ہوا کہ خانکاہ کے در و دیوار سے ایک روشنی سی پوٹنے لگی ہے تمام فضاء ایک عجیب سی خوشبو سے مؤتر ہو گئی ہے کچھ دیر تک اس مجلس روحانی پر گہرہ سکوت تاری رہا پھر سلطان محمود نے ابو الحسن خرکانی کی خدمت میں درخواست پیش کرتے ہوئے عرض کیا میں سومنات پر لچکرکرشی کرنا چاہتا ہوں جنگی اعتبار سے یہ مشکل ترین پہ حاضر ہے میری فتح و نسرت کے لیے دعا کیجئے سومنات بدپرستوں کی سب سے مضبوط اور محفوظ جگہ ہے شیخ نظام نے اسی مقصد خاص کے لیے مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا نظام شاہ کا نام سن کر حضرت شیخ ابو الحسن خرکانی کے چہرے پر محبت کا ایک عجیب سا رنگ اپر آیا میرے بائی بھی خوب ہیں شیخ ابو الحسن خرکانی بڑے عالم جذب میں بول رہے تھے نظام شاہ حلانکی مخدوم ہیں لیکن پھر بھی خود کو خادم ہی کہتے ہیں یہ کام تو وہ خود بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے تمہیں اس قدر طویل سفر اختیار کرنے کی زہمت کیوں دی والی غزنی بچپن سے لے کر آج تک نظام شاہ کی روحانی قوتوں کا مشہدہ کرتا رہا تھا اس لئے وہ بھی حیران تھا کہ نظام شاہ نے اسے یہاں کیوں بیجا مجھے کیا خبر کہ نظام شاہ نے یہ حکم کیوں سادر کیا والی غزنی نے حیرہ زدہ لہجے میں کہا ایک مرد بزرگ ہی دوسرے مرد بزرگ کی گفتگو کے اسرار و رموز سمجھ سکتا ہے شیخ ابو الحسن خرکانی کچھ دیر تک آنکھیں بند کیے سر جکائے بیٹھے رہے پھر یکا یک انتہائی غزبناک لہجے میں بولے ایک پتر کا بت کب تک محفوظ رہ سکتا ہے اسے تیری ہی ضرب سے ٹوٹ کر بکرنا ہے بت پرست سومنات کے گرد کتنے ہی آہنی دیواریں کھینچ دیں مگر اس کے دن پورے ہو چکے ہیں جلدی کر سومنات تیرا انتظار کر رہا ہے کہ تُو آئے اور اس کے باطل وجود کو ریزہ ریزہ کرے میرے آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا شیخ ابو الحسن خرکانی کا چہرہ حالت جذب سے سرخ ہو گیا تھا اور اہل مجلس صاف محسوس کر رہے تھے کہ شیخ پر جذب کی کیفیت تاریح ہے سومنات کی کیا مجال ایک دن ساری کائنات فنا ہو جائے گی بس اللہ کا نام باقی رہ جائے گا پھر جب کچھ دیر بعد شیخ ابو الحسن خرکانی کی حالت جذب ختم ہو گئی تو سلطان محمود نے اشرفیوں سے بری ہوئی ایک تیلی شیخ کی خدمت میں پیش کی حضرت ابو الحسن خرکانی چند لمحوں تک اشرفیوں کی تیلی کو دیکھتے رہے پھر آپ نے ایک خادم سے جو کی سوکی روٹی منگا کر سلطان محمود کے سامنے رکھ دی اسے کہاو سوک جانے کے باعث جو کی روٹی بہت سخت ہو گئی تھی سلطان محمود نے بڑی مشکل سے روٹی کا ٹکڑا توڑا مگر جب اسے کھانی کی کوشش کی تو وہ والی غزنی کے حلق میں اٹھک گیا کیا یہ روٹی تیرے حلق سے نیچے نہیں اترتی حضرت شیخ ابو الحسن خرکانی نے والی غزنی سے پوچھا سلطان محمود نے اسبات میں جواب دیتے ہوئے عرض کیا ہاں شیخ کچھ ایسا ہی معاملہ ہے حضرت شیخ ابو الحسن خرکانی مسکرائے جس طرح ہماری یہ سوکی روٹی تمہارے حلق سے نہیں اترتی اسی طرح تمہاری اشرفیوں سے ہماری زبان جل جاتی ہے اور ہم اس سنہری غزا کو حضم نہیں کر سکتے والی غزنی کو اپنی کمائیگی کا احساس ہونے لگا اسے ہمارے سامنے سے اٹھا لو ابو الحسن خرکانی نے اسرفیوں سے بری ہوئی تیلی کی طرف اشارہ کرتی ہوئے فرمایا ہم سیم و ذر کو بہت پہلے طلاق دے چکے ہیں والی غزنی بہت دیر تک بارگاہ شیخ میں سر جکائے بیٹا رہا پھر رخصت سے پہلے سلطان محمود نے ابو الحسن خرکانی سے ایک اور درخواست کی شیخ مجھے اپنی کوئی نشانی عطا کیجئے کہ میں ہر وقت آپ کی قربت کو محسوس کر سکوں ابو الحسن خرکانی نے اسی وقت اپنی عبا اتار کر سلطان کو عنایت کر دی پھر جب سلطان محمود رخصت ہونے کے لئے خانکاہ سے اٹھا تو اس بار شیخ ابو الحسن خرکانی بھی والی غزنی کی تعظیم میں اپنی نشستیں اٹھ کر کڑے ہو گئے حضرت شیخ کا یہ طرز عمل دیکھ کر والی غزنی کو شدید حیرت ہوئی پھر اس نے صاحبی ولایت سے عرض کیا شیخ محترم آخر یہ کیا راز ہے کہ جب میں خانکاہ میں داخل ہوا تھا تو آپ نے میری طرف ذرہ بھی توجہ نہیں کی تھی لیکن اب میں واپس جا رہا ہوں تو آپ میری خاطر اٹھ کر کڑے ہو گئے شیخ ابو الحسن خرکانی نے جوابا فرمایا جب تم مجھ سے ملاقات کے لئے آئے تھے اس وقت دولت اور اقتدار کے نشے سے سرشار تھے اور کسی حد تک شہنشاہیت کے غرور و تقبر میں مبتلا تھے مگر اب تم آجزی اور انکسار کے ساتھ واپس جا رہے ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تم میرے نزدیک سلطان محمود نہیں نظام شاہ کے محمود فرزند ہو اس لئے مجھ پر تمہارا احترام واجب ہے والی غزنی نے بے اختیار مسافیہ کے لئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ابو الحسن خرکانی نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ سلطان محمود کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا پھر سلطان محمود حضرت شیخ کی مزید دعاوں کے سائے میں غزنی کی طرف واپس ہو گیا غزنی پہنچ کر جب سلطان محمود نے حضرت شیخ ابو الحسن خرکانی سے اپنی ملاقات کا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا یہ شیخ کی عظمت کی دلیل ہے کہ وہ غزنی کی ایک گدہگر کا اتنا خیال رکھتے ہیں نظام شاہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی واللہ شیخ ابو الحسن خرکانی صاحب بھی ولایت ہیں اور ایک صاحب بھی ولایت اتنا ہی عالی ظرف ہوتا ہے بہرحال تم خوش نصیب ہو کہ شیخ کی بارگاہ سے بامراد لوٹے اور اپنے خالی دامن کو اتنا بر لیا کہ بالآخر چلک اٹھا اور اب ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ شیخ نے تمہیں کیا دیا ہے بس جلدی کرو اور شیخ کے اشادی گرامی کو اپنے لئے نیک فال سمجھو سومنات تمہارا انتظار کر رہا ہے پورے شہر میں ایک عجیب نشات خیز انگامہ برپا تھا والی غزنی کے اعلان کے بعد سپاہ گری کے فن سے آشنا عام باشندے بھی سلطانی لشکر میں کتار در کتار شامل ہو رہے تھے یہاں تک کہ محض چند روز میں ان فوجی رضاکاروں کی تعداد تیس خزار تک پہنچ گئی یہ سب کے سب شوق شہادت کے نشے سے سرشار تھے اور ہر مجاہد اس اہد و پیمان کے ساتھ لشکری غزنی میں شامل ہوا تھا کہ یا تو سومنات کا باطل وجود فنا ہو جائے گا یا پھر وہ اپنی ہی خون سے لبریز جام پی کر آغوش مرگ میں سو جائیں گے رضاکار سپائیوں کے علاوہ غزنی کے باقاعدہ فوجیوں کی تعداد چون ہزار تھی اس طرح صرف چراسی ہزار مجاہدین اس محاض جنگ کی طرف پر اشکدمی کرنا چاہتے تھے جو تمام ہندوستانیوں کے نزدیک ان کی عزت و عبرو کا نازک ترین آپ گینہ تھا اور جسے شکست و ریخ سے بچانے کے لیے ہر ہندو جان دینے کا اہد کر چکا تھا روانگی سے ایک دن پہلے رات کے ابتدائی حصے میں سلطان محمود نے اپنی معتمد کنیز شارکہ کو خط دے کر نگار خانم کے پاس بھیجا والی غزنی نے اپنی اس مکتوب میں نگار خانم سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا تمہیں معلوم ہوگا کہ میں کل صبح سومنات کے اس محاص کی طرف جا رہا ہوں جہاں کا ذرہ ذرہ میرے خون کا پیاسہ ہے اور ہر ذی روح یہی چاہتا ہے کہ سلطان محمود باقی نہ رہے کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ وقت کی دیوار کے پیچھے کونسا منظر پوشیدہ ہے اسی طرح خود مجھے بھی خبر نہیں کہ میں فاتح کی حصے سے غزنی کی طرف لوٹوں گا یا پھر دیار غیر میں پیوند خاک ہو جاؤں گا اس لئے میری شدید خواہش ہے کہ تم قصر شاہی چلی آؤ میں نہیں چاہتا کہ وقت کی رفتار میری گریف سے نکل جائے اور پھر میں تمہاری غلط فہمی دور کرنے کے بھی قابل نہ رہوں تمہیں زہمت اس لئے دے رہا ہوں کہ شیخ کی موجودگی کے باعث اپنے قدموں سے چل کر تمہارے مکان تک نہیں آ سکتا اور اگر آ بھی جاؤں تو ملاقات کی جرت نہیں کر سکتا کہ شیخ کی نگرہ آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہوں گی مجھے امید ہے کہ ایسے سنگین لمحات میں تم مجھے مایوس نہیں کرو گی نگار خانم نے ایک بار پھر کنیز شارکا کو زلیل الرسوا کر کے اپنے گھر سے نکال دیا تھا لیکن وہ حکم سلطانی کے باعث اسی مقام پر دوبارہ جانے کے لئے مجبور تھی شارکا کو اپنے مکان کے دروازے پر دیکھ کر آتش غزب سے نگار خانم کے دل و دماغ جل اٹھے مگر جیسی ہی کنیز نے والی غزنی کا مکتوب آگے بڑھایا تو نظام شاہ کی بیٹی کے ہنٹوں پر آہنی قفل پڑ گئے اور اس نے شدید ناگواری کے عالم میں شارکا کے ہاتھ سے محمود کا خط لے لیا پھر شولہ بار نظروں سے سلطان کی تحریر پڑی اور کنیز سارکا کو خط واپس کرتے ہوئے بولی اپنے سلطان سے کہہ دینا کہ میرے پاس اس فضول کام کے لئے وقت نہیں ہے اور یہ بھی کہہ دینا کہ میں والی غزنی کی طرف سے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں یہ کہہ کر نگار خانم نے دروازہ بند کر لیا سلطان محمود کو یقین تھا کہ حالات کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے نگار خانم اس سے ملنے ضرور آئے گی مگر جب کنیز سارکا نے والی غزنی کو نگار خانم کا جواب منتقل کیا تو سلطان کا سرخ و شاداب چہرہ بجھ کر رہ گیا کنیز سارکا ایک کینہ پرور عورت تھی اس نے نگار خانم سے اپنی تضلیل کا انتقام لینے کے لئے والی غزنی کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کی ایک خطرناک کوشش کی سلطانی زیشان نگار خانم ایک خاصدانہ فطرت رکھنے والی پست کردار عورت ہے اگر میں با اختیار ہوتی تو حضور والا کی توہین کرنے والی اس نہ ہنجار عورت کے لئے ایسی دردناک سزا کا انتخاب کرتی کہ دیکھنے والے اس سزا کے تصور ہی سے برسوں لرزہ اندام رہتے مگر کیا کروں کہ بس خاموش ہو جا بس ذات سارکا والی غزنی اتنی زور سے چیخا کہ خلوتگاہ سلطان کے بامدر لرز کر رہ گئے سلطان کے عجیز و غزب کا یہ عالم دیکھ کر اسے خود اپنا بیانک انجام قریب تر نظر آنے لگا تھا اس ایار لونڈی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر والی غزنی کے پیروں پر سر رکھ دیا اور گڑ گڑانی لگی عالم پناہ کنیس کی لازش زبان کو معاف فرما دیجئے کہ ان قدموں کے سوا اس کے لئے کہیں کوئی پناہگاہ نہیں ہے سلطان محمود کی زوردار ٹوکر کنیس کے مو پر پڑی اور شارع کا پیچھے کی طرف ہٹ گئی ہم نے تجھ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ والی غزنی اور نگار خانم کے درجات میں کوئی فرق نہیں ہے سلطان محمود کے ہونٹوں سے پگلی ہوئی آگر ٹپک رہی تھی تیری غلیز اور بے عدب زبان نے نگار خانم کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ سلطانی غزنی کی ذات سے منصوب سمجھا جائے گا تُو یہی کہنا چاہتی ہے نا کہ تیرہ سلطان خاص طبیعت کا مالک ہے اور بہت پست کردار ہے آمان سلطان زیحشم آمان کنیس سارکہ اپنی خون آلود چہرے پر ہاتھ پیرتی ہوئی کڑی ہو گئی کنیس سارکہ نے ایک بار پر انتہائی گدہ گرانہ لہجے میں والی غزنی کے کرم کو آواز دی تھی اگر تُو اس طرح ہمارے رحم کو نفہ کرتی تو ہم تجھے یہی حکم دیتے کہ تُو نگار خانم کی شان میں گستاخی کرنے والی اپنی زبان کو اپنی ہی ہاتھوں سے کٹ کر ہمارے قدموں پہ رکھ دے بس ہماری آتش کہر کے بجنے کی یہی ایک صورت تھی مگر ہم کیا کریں کہ اپنے آداب کرم سے مجبور ہیں اللہ نے ہمیں بااختیار بنایا ہے اس لئے تجھے آمان دیتے ہیں لیکن اے لانت زدہ ناشکر گزار اور بدنسل عورت تُو اسی وقت ہمارے حلقہ غلامی سے نکل جا اور اپنے اس کریح المنظر چہرے کو غزنی کے کسی ویران گوشے میں گھم کر دے کنیز سرکل رست قدموں کے ساتھ خلوت سلطان سے نکل کر چلی گئی اور والی غزنی نگار خانم کے جارحانہ ترد تغافل کے سبب رات بر ایک عجیب سے کرب میں مبتلا جاکتا رہا دوسرے دن لشکر اسلام اس طرح غزنی سے روانہ ہوا کہ پورا شہر اپنے مجاہدین کو رخصت کرنے کے لیے در الحکومت کی سرحدوں پر سمٹ آیا تھا خود نظام شاہ بھی سلطان محمود کو اس طرح الودا کہنے کے لیے تشریف لائے تھے کہ والی غزنی ایک عربیل نسل گوڑی کی پشت پر سوار تھا اور نظام شاہ اس کے لگام پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہے تھے پھر جب سلطان کا گوڑا نظروں سے اوجل ہو گیا تو نظام شاہ نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح دراز کیے جیسے افات و مسائب کا مارا ہوا کوئی بکاری کسی صاحب سروت انسان کے آگے اپنا دامن طلب پہلا دے نظام شاہ سلطان کی فتح و سلامتی کے لیے زیر لب دعا مانگ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اے عزیز جلیل اپنے عزت و جلال کے صدقے میں میرے بتھ سکن کی آبرو کی حفاظت فرما اور اسے دونوں جہانوں میں محمود بنا دے مجاہدین کا لشکر دس شعبان چار سو پندرہ ہجری ستمبر سن دس سو چوبیس کو غزنی سے روانہ ہوا تھا پھر چوراسی ہزار سپائیوں پر مشتمل یہ فوج ڈیرہ اسماعیل خان کے راستے سے گزر کر سولہ رمضان چار سو پندرہ ہجری کو ملتان پہنچا جب یہاں کے کچھ ہوشار مقامی باشندوں کی زبانی پانی کی کمیابی کا معلوم ہوا تو سلطان محمود نے حکم دیا کہ ہر سپائی اپنی طاقت کے مطابق اپنے خالی مشکزوں کو پانی سے بڑھ لے اس کے علاوہ والی غزنی کے حکم پر تیس ہزار اونٹوں کو کئی روز پیاسہ رکھ کر پانی پلایا گیا اور پھر ان پر خوراک و پانی کا ایک بڑا زخیرہ لا دیا گیا اس احتیاطی تدبیر کے بعد سلطانی لشکر ملتان سے بیکانیر اور جیسلمیر سے ہوتے ہوئے تین سو پچاس میل کا بے آب ہو گیا اور لک و دک ریگستان عبور کرنے لگا پہلی منظر پر ہر سپاہی نے اپنا اپنا سامان خوراک اشتعمال کیا پھر اونٹ زبا کیے جاتے رہے سپاہی گوشت کا لیتے اور اونٹوں کے قدرتی خزانے سے جو پانی نکلتا اسے صاف کر کے گوڑوں کو پلا دیا جاتا اونٹوں پر لدی ہوئے مشکزوں کا پانی مجاہدین اسلام پی لیتے اس طرح غزنی کے یہ جانباز برق رفتاری کے ساتھ دشوار گزار راستے سے آگے بڑھتے ہوئے جمیر پہنچ گئے راجہ اجمیر سلطان محمود کی آمد کی خبر سن کر حیران رہ گیا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ والی غزنی اس قدر پرپیچ اور طفیل سفر اختیار کر کے سلطنت اجمیر کی حدود میں داخل ہو جائے گا راجپوتھ کمران نے گجرات کے راجہ سے مدد طلب کی مگر وہ اپنی ہنگامی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکا مجبوراً اس نے جان بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کی سلطان محمود اجمیر کو خالی دیکھ کر شہر میں داخل ہو گیا مگر اس نے اپنی سپائیوں کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ لوٹ مار سے گریز کریں والی غزنی نے چند روز اجمیر میں قیام کیا اور نئے سیرے سے سامان رسد مہیا کر کے آگے بڑھا اب سلطان محمود کی نظروں کے سامنے تارہ گھڑ کا مضبوط قلعہ موجود تھا مگر اس نے وقت ضائع ہونے اور لسکری اسلام کی آمد کی خبر پیل جانے کے خیال سے تارہ گھڑ کا محاصرہ کرنا مناسب نہ سمجھا پھر والی غزنی جنگلوں میدانوں دیہاتوں اور شہروں سے گزرتا ہوا آبو پہنچا اس دوران ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے راجہ سلطان محمود کی اطاعت قبول کرتے رہے راجہ آبو نے بھی بیش قیمت تخائف دے کر اور اطاعت کا اقرار کر کے اپنی جان بچائی پھر جب سلطان محمود آبو کی حدود سے نکل کر آگے بڑھ گیا تو یہاں کے راجہ نے بھی اختیار کہا دیوتاؤں کا کرم ہے کہ میرے سر اور میری مملکت سے بہت بڑی بلائیں ٹھل گئی سلطان آبو سے گزر کر گجرات پہنچا اور اس نے سیدھا پٹن کا رخ کیا مغربی کتابوں میں پٹن کو فتن لکھا گیا ہے اس کا اصلی نام انہل وارا ہے مگر عربی اور فارسی میں اس شہر کو نہر والا کے نام سے پکارا جاتا ہے نہر والا گجرات کا پایا تختہ اور اس وقت گجرات پر سولنگی خاندان کے راجہ بیم دیو کی حکومت تھی گندہار منگلور کمبائت سومنات بروچ اور جونہ گڑ کے حاکم راجہ بیم دیو کے خراج گزارتے اگرچہ گجرات کا حاکم راجہ بیم دیو ایک مرد شجاہ تھا لیکن جب اس نے سلطان محمود کی آمد کی خبر سنی تو وہ حیرت کی زیادتی سے شیخ اٹھا یہ کیسے ممکن ہے کیا میرے سرحدی جاسوسوں کو موت کی نیند آ گئی تھی پھر راجہ بیم دیو نے اپنی خراج گزار حاکموں سے فوجی مدد طلب کی مگر ان تمام چھوٹے چھوٹے حاکموں نے بیم دیو سے معاذرت کر لی کہ وہ اس اجلت میں ہر قسم کے تعاون سے قاصر ہیں راجہ بیم دیو چاہتا تو نہر والا کی حدود میں سلطان سے ایک خوندریز جنگ ہو سکتی تھی اور لشکری غزنی کی یلغار کو بڑی حد تک روکا جا سکتا تھا مگر بیم دیو یہ سوچ کر خوفزدہ ہو گیا کہ جب غزنی سے نہر والا تک کوئی مضاہمت کرنے والا موجود نہیں تو پھر کس طرح سلطان محمود کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے اسی حقیقت پسندانہ خیال نے راجہ بیم دیو کو دہشت زدہ کر دیا اور پھر وہ نہر والا سے فرار ہو گیا جنگی نکتے نظر سے راجہ بیم دیو کا تعاقب ضروری تھا مگر سلطان محمود نے اس سلسلے میں جلدبازی سے گریز کیا اور نہر والا میں چند روز ٹہر کر تازہ سمانے راست جمع کرتا رہا پھر بہت تیز رفتاری کے ساتھ منڈیر کی طرف بڑھا منڈیر اس وقت ایک بہت بڑا شہر تھا جو اپنی عصب و رونک میں کسی طرح بھی نہر والا سے کم نہیں تھا یہ نہر والا کے قریب ہی واقعہ تھا اور اس میں سورج دیوتا کا بڑا مندر بھی موجود تھا جس کی سبب یہاں کے شہری بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے سلطان محمود کے حکم پر منڈیر پہنچ کر لشکر غزنی نے مال غنیمت جمع کیا پھر کثیر مال غنیمت لے کر لشکر غزنی وڈوان کے راستے دیولوڑا پہنچا اپنی آبادی اور مالی حیثیت کے اعتبار سے یہ شہر دوسرے درجے کا شمار ہوتا تھا سلطان محمود کے اچانک پہنچنے پر یہاں کا حکم بھی حیران رہ گیا تھا پھر یہی حیرت خوف دیشت میں تبدیل ہو گئی اور کوئی بھی لشکر غزنی کے مقابلے کی جرت نہ کر سکا راجہ بیم دیو دیولوڑا سے فرار ہو کر سومنات پہنچا اور پھر سومنات سے با کر کند کوٹ چلا گیا سلطان محمود دیولوڑا کی مہم سے فارق ہو کر زیقت چار سو سولہ ہجری میں سومنات پہنچا والی غزنی نے یہ دشوار گزار سفر پندرہ روز کی طویل مدت میں تیع کیا سلطان محمود نے حیران نظروں سے اس آلیشان قلعے کی طرف دیکھا جس کے برج آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور بے قرار سمندر جس کے پتریلے قدموں کو چھوم رہا تھا قلعے کی فصیلوں پر جگہ جگہ سخت پہرے بٹا دیے گئے تھے سلطان حسبی روایت اہل قلعہ کے نام سلامتی کا پیغام بھیجا سومنات کے پجاریو میں تمہاری عزت و عبرو اور زندگی کی زمانت دیتا ہوں مگری سرد کے ساتھ کہ تم اپنے دیوتا کو چپ چاپ میرے حوالے کر دو قلعہ سومنات کے حاکم کور پال نے والی غزنی کے خط کے جواب میں لکھا محمود تو ہماری زندگی کی کیا زمانہ دے گا ہمارا محافظ عالی سومنات ہے اور سومنات جس کی حفاظت کرتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت گزند نہیں پہنچا سکتی یہ سومنات ہی کی طاقت کا کرشمہ ہے کہ تو غرب الوطنی پانے کے لئے گجرات آیا ہے اگر سومنات چاہتا تو غزنی میں بھی تجھ پر موت نازل کر سکتا تھا مگر ہمارے دیوتا کی خواہش ہے کہ اس کے پاک قدموں میں تیری جان نکلے اور ساری دنیا اس حقیقت کو جان لے کہ سومنات کیسی لازوال قوتوں کا مالک ہے تو انہیں اب تک جس قدر بت توڑے ہیں آج ان سب کے حساب کا دن ہے بس چند گڑیوں کی بات ہے تو بہت جل اپنی آنکھوں سے اپنا انجام دیکھ لے گا سومنات نے اپنے پجاریوں سے وعدہ کیا ہے کہ غزنی کے کسی سفاہی کو قبر کی جگہ نہیں ملے گی دیوتاوں کے تمام دشمنوں کو آدم خور مگرمچوں کی خوراک بننا ہے قلعے کے حاکم کور پال نے برہمن پجاریوں کے مشورے سے یہ خط تحریر کیا تھا اسے یقین تھا کہ اتنی کہہرناک تحریر پڑھ کر سلطانی غزنی کے دل پر سومنات کی حیبت تاری ہو جائے گی اور وہ محاصرہ اٹھا کر ناکامو نامراد واپس لوٹ جائے گا مگر جب سنسکرٹ زبان کے ایک عالم نے محمود کے سامنے یہ خط پڑھا تو والی غزنی نے خلاف عادت کہہ کہہ بلند کیا معاذ اللہ ابھی محمود پر اتنا برا وقت نہیں آیا کہ خالق کائنات اس کے سر سے اپنا دامن کرم کینچ لے اور اپنے ایک نام لیوہ کو سومنات کے قدموں پر مرنے کے لئے تنہا چھوڑ دے ایسی موت تو ان کا مقدر بنتی ہے جن کے دلوں کو نفاق کا زنگ لگ جاتا ہے اور مجاہدین غزنی کا یہ حال ہے کہ ان کے سینے بھی توحید کے خوشبوں سے مہک رہے ہیں اور دماغوی رسالت کی بخشی ہوئی روشنی سے منور ہیں اس کے بعد محمود کے ماہر تیر اندازوں نے اتنے تیر بڑسائے کہ فصیلوں کے محافظ باک کڑے ہوئے اور سومنات کے قدموں پر سر رکھ کر گڑ گڑانے لگے غزنی کی سپائیوں نے قلعے کے فصیلے خالی دیکھیں تو کمندے لگا کر اوپر چھڑ گئے قلعے کے راجپوت محافظوں کے وہم گمان بھی بھی نہ تھا کہ مجاہدین اسلام اس قدر جرد کا مظاہرہ کریں گے نتیجتاً راجپوتوں نے ایسا زبردست جوابی حملہ کیا کہ اکثر مسلمان سپاہی مارے گئے دوسرے دن صبح سے سام تک لشکر غزنی نے پیہ در پیہ حملے کیے اور بار بار کمندے لگا کر فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے سلطان محمود نے اپنے اس جنگی منصوبے کو بے نتیجہ پا کر نئی چال چلی کے کسی طرح دشمن کو قلعے سے باہر نکالا جائے اور جلد از جلد جنگ کا خاتمہ کر دیا جائے کیونکہ مسلمانوں کو کسی طرف سے تازہ فوجی کمک پہنچنے کی کوئی امید نہیں تھی اس کے برخلاف قلعے کا حاکم کورپال جنگ کو طول دینا چاہتا تھا اس سے امید تھی کہ موقع ملتے ہی اس کا بہنوی حاکم منگرول جائپال مدد کو پہنچ جائے گا اور اس طرح روز بروز سومنات کے محافظوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی پھر بھی سلطان محمود کے جوش دلانے سے ہندوں کے کچھ فوجی دستے باہر نکلے مگر جلد ہی مجاہدین کے بوکی شمشیروں کی غزہ بن گئے مجبوراً راجپوتوں کو دوبارہ قلعہ بند ہونا پڑا اس طوران راجہ بیم دیو کو موقع مل گیا کہ کارٹی آوار کے تمام راجاؤں کو سومنات کی حفاظت کے لئے آمادہ کر سکے نتیجتاً تیسرے دن کارٹی آوار کے چوٹے چوٹے راجہ اپنی فوج لے کر میدان جنگ کی طرف بڑھے کورپال اپنی حکمتی عملی میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس وقت بد پرستوں کے چہرے پر بے پناہ مسلط رکس کرنے لگی جب راجہ بن دیو بھی ایک لشکر کثیر کے ساتھ شامل جنگ ہو گیا بڑی فکر انگیز اور پریشان کن سورت حال تھی سلطانی لشکر تین طرف سے محسور ہو کر رہ گیا تھا والی غزنی سومنات کے حاکم اور کارٹی آوار کے راجاؤں پر آسانی کے ساتھ غلبہ حاصل کر سکتا تھا مگر اسے یہ امید نہیں تھی کہ مفرور بیم دیو اچانک پوری فوجی تیاری کے ساتھ پلٹ پڑے گا انسانی اندازوں کی اسی غلطی نے میدان جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا تھا لیکن پھر بھی محمود کے چہرے پر خوف حراز کا خلقہ سا اکس تک نہیں تھا اس نے قلعہ کا محاصرہ جاری رکھنے کے لیے سپائیوں کا ایک دستہ وہیں چوڑا اور باقی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا پھر راجہ بیم دے اور کارٹی آوار کے ایک راجہ دیوشیل کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان کی طرف بڑھا فولات سے فولات ٹکرایا فضام شنگاریا انی شمشیروں نے شہرگے کارٹی تیروں نے جسم چلنی کر دیے نیزے سینوں سے پار ہو گئے اور انسانی خون کے دریا بہنے لگے سومنات کے محافظوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لئے بدپرستوں کی نزدیک جانی نقصان کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا مگر مجاہدین غزنی کی تعداد جو پہلے ہی کم تھی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید کم ہوتی جا رہی تھی اسی دوران سومنات کے قلعے کا حاکم کورپال بھی اپنی فوج لے کر باہر نکل آیا سلطان نے محاصرہ کرنے والے دستے کو حکم دیا تھا کہ موج خون بھی سر سے گزر جائے تو کسی سپاہی کا قدم پیچھے نہ ہٹے اگر کسی فوجی کی پشت قلعے کی طرف ہوئی تو وہ بارگاہی سلطانی میں سب سے بڑا مجرم قرار دیا جائے گا یہ حکم اس لئے جاری کیا گیا تھا کہ کورپال کے محسور رہنے ہی میں لشکر غزنے کی آفیت تھی اگر کورپال اقب سے حملہ آور ہو جاتا تو افواج سلطانی کی حالت اس شیر کی سی ہو جاتی جس کے چائر طرف آہنی حصار کھینچ دیا گیا کورپال نے محمود کے اس کمزور پہلو کو بخوبی سمجھ لیا تھا نتیجہ تنہ وہ اس وقت قلعے سے باہر نکلا جب سلطان بہت آگے جا چکا تھا اور اس بات کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا کہ محمود محاصرہ کرنے والے دستی کی مدد کے لئے پیچھے کی طرف لوٹ سکے گا کورپال نے بڑے ویاشیانہ انداز میں حملہ کیا مجاہدین اسلام کی جسموں سے بنی ہوئی یہ مختصرچی دیوار کہاں تک مضاہمت کرتی آخر ایک ایک سپاہی کا جسم دو ٹکڑوں میں بٹ گیا دیوار گھر گئی اور سلطان کو خبر بھی نہ ہو سکی کہ رسم وفا نبانے والے اپنی جانوں سے گزر چکے ہیں اب کورپال آزاد تھا رجپوتوں کے ایک دستے نے سومنات کی قسم کائی اور اس ارادے سے آگے بڑے کہ وہ ہر قیمت پر سلطان غزنی کو خلاق کر ڈالیں گے کورپال کی یہی منصوبہ بندی تھی کہ اگر دو تین ہزار رجپوت سپاہی جانے دے کر بھی محمود کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر بد پرستوں کی فتح کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی کورپال کی سپاہیوں کو یہ حملہ غیر متوقع بیتا اور شدید بھی محمود کے جان نصاروں نے ہندوں کی اسی الغار کو کسی طرح تو روک لیا مگر اس کوشش میں ہزار مجاہدین غزنی شہید ہو گئے سومنات کا ایک مجنوب پجاری بچتا بچاتا سلطان کی پشت پر پہنچ گیا تھا اور این ممکن تھا کہ اس کی سمشیر خون آشام محمود کا کام تمام کر دی تھی کہ ایک جان نصار کا سینہ اپنے امیر کا سپر بن گیا اس سے پہلے کہ وہ جنونی پجاری تلوار کینس کر سلطانی غزنی پر دوسرا وار کرتا محمود کے جان نصار کی شمشیر عبدار سومنات کے پجاری کے شکم میں اتر گئی ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی سلطان نے پلڑ کر دیکھا دو سپاہی اپنے خون میں نہائے ہوئے زمین پر تھڑپ رہے تھے ان میں سے ایک سومنات کا پریستار تھا اور دوسرا سلطانی غزنی کا جان نصار سومنات کا پریستار تکلیف کی شدت سے چیخ رہا تھا اور سلطان کا جان نصار صرف اس لیے پریشان تھا کہ کہیں اس کے امیر کے جسم پر کوئی خراش تو نہیں آئی محمود کو کچھ دیر کے لیے سکتا سا ہو گیا تھا پھر وہ پترائیوی نظروں سے اپنے زخمی جان نصار کو دیکھتا رہا اور پھر گوڑے کی پورس سے نیچے اتر آیا یہ تم ہو نگار خانم محمود گھٹنوں کے بل زخمی جان نصار کے چہرے پر جھک گیا سلطانی زیشان ساری دنیا میرا تماشا دیکھ رہی ہے نگار خانم کے سینے سے خون کی دار بہ رہی تھی مگر اس کی زبان میں ذرا بھی لڑکڑا ہٹ نہیں تھی خدا کے لیے آخری وقت میں تو مجھے رسوا نہ کیجئے دیکھنے والے آپ کے اور میرے بارے میں کیا کہیں گے نگار خانم کے چہرے پر ہلکے ہلکے خوف اور شرم کی پرچائیاں لرز رہی تھی یہ تم نے کیا کیا نگار خانم سلطان محمود جنگ کی ہولانکیوں کو بھول کر صرف اس عورت کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو والی غزنی کو بچانے کے لیے موت کی وادی کی طرف بہت تیزی سے گامزم تھی غزنی سے روانہ ہونے والے تیس خزار اضاکار مجاہدین میں نگار خانم بھی شامل تھی مردانہ لباس اور دستار میں ملبوس ہونے کے باعث خود محمود بھی اسے پہچاننے میں ناکام رہا تھا نگار خانم نے عام مجاہدین کے ساتھ ایک طویل سفر تائے کیا تھا مگر جب سلطان محمود راجہ بیمدیو کے مقابل صف آرہ ہوا تو نگار خانم بھی والی غزنی کے محافظ دستے میں شامل ہو گئی وہ سلطان کے دوش بدوش چل رہی تھی مگر جنگ کی ہنگامہ خیزیوں کے سبب محمود اس سپاہے کے خدخال پر غور نہ کر سکا جو ہمہ وقت سائے کی طرح لگا ہوا تھا اور پھر سلطان کے مہمہ گمان میں بھی نہ تھا کہ نگار خانم ایسا خوفناک اور ناقابل یقین راستہ بھی اختیار کر سکتی ہے پھر جب جنونی پجاری کی تلوار نگار خانم کے سینے میں اتر گئی اور نگار خانم کے جوابی حملے نے سلطان کے بدترین دشمن کو خاک و خون میں نہلا دیا تو سلطان نے چھونکر دیکھا کہ اس کے اقب میں کیا کیا متخیز توفان دبے قدموں بڑھ رہا ہے اور اس توفان کے روکنے والا جانسار کون تھا محمود اس وقت بھی نگار خانم کو پہچانے سے قاسر رہتا مگر جب وہ شدید زخم کا کر گوڑی کی پرس سے نیچے گیری تو اس غیر متوقع حادثے نے تمام راز فاش کر دیا نگار خانم کی دستار کھل چکی تھی اور اس کے لمبے بال چہرے پر بکر گئے تھے محمود نے بے قرار ہو کر نگار خانم کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان لے لیا یہ ماہ کامل آسمان سے گر کر اس طرح خاک آلود بھی ہو سکتا ہے قیامت ہے نگار خانم میں نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ تم مجھے اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کر دوگی کچھ تو لحاظ کیجئے سلطان زیہ شم نگار خانم نے اپنے چہرے سے محمود کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے کہا آپ کے جلال سلطانی سے یہ امید تو نہیں تھی کہ ایک کنیس کو آخری وقت اس طرح رسوا کریں گے محمود نے شرم سار ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے محافظ دستے کی سپاہی اور دوسرے عمراء سلطنت بھی اس جنگ داز منظر کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے پھر جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے لشکر میں پھیل گئی کہ سوپنات کے ایک محافظ نے سلطان پر برپور قاتلانہ حملہ کیا مگر نظام شاہ کی بیٹی نگار خانم نے کورپال کی اس شادش کو ناکام بنا دیا کچھ تیر بعد سلطان محمود زخمی نگار خانم کو لے کر اپنے خیمے میں پہنچا اور دربیاری طبیب کو مختلف حدایات دینے لگا سلطانی معظم آپ محاص جنگ کی طرف دیکھئے نگار خانم نے کہا مگر جریان خون کے سبب اس کی آواز سے نقاحت جلکنے لگی تھی صبح قریب ہوتی ہے تو بے شمار ستارے قتل کر دیا جاتے ہیں میں بھی ایک ستارہ ہی تھی جو اپنے آفتاب پر قربان ہو گئی ابھی تو اور نہ جانے کتنے ستارے بجیں گے پھر کہیں آپ کی نصرتوں کا سورج تلو ہوگا نگار خانم میں تمہیں اس طرح چوڑ کر کیسے چلا جاؤں محمود بہت زیادہ دلگرفتہ نظر آ رہا تھا مجھے کچھ نہیں ہوگا سلطان علی قدر نگار خانم نے بے مثال استقامت کا مظہرہ کرتی ہوئے کہا میں نے بھی اپنے اللہ سے یہی دعا کی تھی کہ سومنات کے فتح سے پہل مجھ پر موت نازل نہ کرنا یہ گناہنگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ میری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے سلطان محتشم آپ جائیے مجاہدین اسلام آپ کے بغیر تنہائی محسوس کر رہے ہوں گے سلطان محمود صدید استراب کی عالم میں خیمے سے باہر نکلا محاذ جنگ پر نظر کی تصورتحال مزید ابتر ہو چکی تھی مجاہدین غزنی ایک ایک کر کے جام شہادت پھی رہے تھے اور لحظہ بلحظہ مسلمان سپاہیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی پھر یکا یک جنگ کا نقشہ اس طرح بدلا کہ راجہ بیم دیو اور راجہ دیو شیل کو اپنی فتح کا یقین ہو چلاتا افرادی قوت کی برتری نے راجپوتوں کے حوصلوں کو نئی توانائی بخشی تھی اور وہ اسی نفسیاتی کیفیت کے زیر اثر لشکر غزنی پر دیوانہ وار حملے کر رہے تھے غزنی کے جامباز ایک عجیب صورتحال سے دو چار تھے غیرت و حمیت کے باعث وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے تھے اور سپاہیوں کی قلت کے سبب آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں میں شگاہ بھی نہیں ڈال سکتے تھے نتیجتا راجہ بیم دیو اور راجہ دیو شل کی فوجیں لشکری غزنی پر غلبہ حاصل کرتی جا رہی تھی محمود کچھ دیر تک اس موار کا آرائی کو دیکھتا رہا جس میں سراسر مجاہدین غزنی کو نقصان پہنچ رہا تھا اور ممکنہ شکست دبے قدم و سلطان کی طرف بڑھ رہی تھی محمود دوبارہ خیمے میں آیا اور نگار خانم کے چہرے پر ایک نظر ڈالی شدید نقاہت کے سبب درد کی ایک تھیز لہر اٹھی اور وہ خاموشی سے خیمے کے ایک سنسان گوشے میں چلا گیا پھر اس نے اپنے سامان میں سے سبز رنگ کا ایک پیرہن نکالا اور چند لمحوں تک اسے بغور دیکھتا رہا پھر سلطان محمود نے اس سبز پیرہن کو اپنی جانماز پر سجدے کی جگہ بچا دیا یہ سبز پیرہن دراصل ابو الحسن خرکانی کی وہ عباہ تھی جو حضرت شیخ نے والی غزنی کو توفیق طور پر عنایت کی تھی سلطان محمود نے دو رکعت نماز ادا کی اور پھر اس طرح سجدے میں چلا گیا کہ والی غزنی کا سر شیخ ابو الحسن خرکانی کی عباہ سے مس ہو رہا تھا اے قادر مطلق تو خوب جانتا ہے کہ تیرے کرم کے بغیر کچھ بھی نہ تھا اور تیری رحمت کے حصار سے نکل کر میں کچھ بھی نہیں ہوں بس ایک تیری ذات ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہماری غرور و تکبر اور ناشکر گزاریوں کو معاف فرما بے شک تو پاک ہے اور ہم ظالموں میں سے ہیں مجھے شیخ ابو الحسن کے اس خرکے کے تفیل فتح آتا فرما کہ اب یہی خرکہ میرا جنگی پرچم ہے میں گناہگار سہی مگر تو اپنے ایک محبوب بندے کی عباہ کے اس پرچم کو اہل باطل کے سامنے سر نگو ہونے سے بچا لے یہ دعا مانگ کر سلطان محمود خیمے سے باہر آیا اور اس نے حضرت شیخ ابو الحسن خرکانی کی عباہ کو اپنے نیزے پر جنگی پرچم کی طرح بلند کر دیا غزنی کے سپاہیوں نے بڑی حیرت سے اپنے سلطان کے اس عمل کو دیکھا ابھی مجاہدین غزنی کی حیرت پر قرار تھی کہ یک آ یک آسمان کے ایک حصے سے سیاہ بادل اٹھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر چھا گئے اب میدان جنگ میں ہر طرف اس قدر گہری تاریخی تھی کہ سپاہیوں کو بہت قریب کی چیزیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی اندھیرہ پھیلتے ہی بجلی بھی کڑکنے لگی بجلی کی کڑک اس قدر خوفناک تھی کہ بت پرس سپاہیوں کو اپنی سماعتوں میں شگاف پڑھتے محسوس ہو رہے تھے راجہ بیم دیو اور راجہ دیو شل کے سپاہی اس آفت ناگہانی کو دیکھ کر آپس میں ہی لڑنے لگے عجیب آفراتفری کا عالم تھا پھر جب تاریخی چٹی تو راجہ بیم دیو کی بچائے ہوئی بسات جنگ اولٹ چکی تھی تائید غیبی کے سہارے مسلمانوں نے ہندوں کی فوج پر برپور حملہ کیا راجہ بیم دیو اس حملے کتاب نلا سکا اور اپنے پانچ ہزار سپاہیوں کی لاشیں چوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا سلطان محمود راجہ بیم دیو کو اتعاقب ضروری نہیں سمجھا اور بہت تیزی سے سومنات کی طرف پلٹا کھلے کا حاکم کورپال سومنات کی حفاظت سے مایوس ہو چکا تھا پھر بھی اس نے بڑی جمع مردی کے ساتھ لچکر غزنی کا مقابلہ کیا مگر جلد ہی مارا گیا کورپال کے ختم ہوتی ہی اس کی فوج بھی باک کڑی ہوئی سومنات کی چار ہزار برہمن پجاری اپنی جان بچا کر سمندر کی طرف باگے اور پناہ حاصل کرنے کے لیے کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ سراندیب کی طرف روانہ ہوئے سلطان محمود نے پہلے ہی غزنی کے سپاہیوں کو کشتی میں بٹا کر مختلف سمندری راستوں پر چھوڑ دیا تھا اس جنگی تدبیر کے نتیجے میں تمام برہمن پجاری قتل ہوئے اور ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دی گئیں سومنات کی فتح مکمل ہو چکی تھی سلطان محمود نگار خانم کو یہ تاریخ ساتھ خوشخبری سنانے کے لیے بہت تھیز قدموں سے خیمے میں داخل ہوا نگار خانم بے خوش ہو چکی تھی محمود کے مسلسل آوازیں دینے کے بعد اس نے آنکھیں کھونی سلطان نے فتح سومنات کی خبر سنائی تو نگار خانم کے خوشخ اور پرج مردہ ہنٹوں پر ایک تکی تکی سے مسکراہت ٹھپیل گئی کیا سلطانی زیستان نے سومنات کو ریزہ ریزہ کر دیا نگار خانم کی زبان سے یہ الفاظ بمشکل ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے بچ ٹکنی کے یہ رسم تمہاری سی اتیابی کے بعد ادا کی جائے گی سلطان نے انتہائی رکعت آمیز لہجے میں کہا میری سانسوں کا شمار ختم ہونے ہی والا ہے اس سے پہلے کہ سفر عجل میری متائے حیات چھین کر واپس چلا جائے مجھے سومنات کی ٹوٹنے کی خوشخبری سنا دیجئے یہ کہتے کہتے نگار خانم دوبارہ بے ہوش ہو گئی سلطان محمود اس طرح خیمے سے باہر نکلا کہ اس کی آنکھیں عشقوں سے لبریز تھی پھر محمود اپنے بیٹوں اور دیگر معاذیزین سلطنت کے ہمراہ قلعے میں داخل ہوا اور مختلف رہداریوں سے گزرتا ہوا سومنات مندر میں پہنچ گیا اب والی غونی کے نظروں کے سامنے وہ طویل قامت بت موجود تھا جس کی لمبائی پانچ گز تھی یہ تو ہے سومنات سلطان محمود نے پتر کے مجسمے کو مخاطب کرتی ہوئے کہا تیرے پرستار تجھے چھوڑ کر فرار ہو چکے اور تیری لازوال قوتوں کا یہ حال ہے کہ تو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا محمود کے لہجے سے نفرت و غضب کی آگ برس رہی تھی اگر تیری زبان ہے تو مجھے بتا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں مگر پتر کے حقیر ٹکڑے تو کس طرح بولے گا آج تو صرف اہل ایمان کے گرز بولیں گے حق پرستوں کی شمشیر نغمہ سرا ہوں گی اور اہل وفا کی نیزیں گفتگو کریں گے کاش تیری سماعت ہوتی پھر تو سنتا کہ لا الہ کا آہنگ کیا ہے اور الاللہ کی صدا کی سے کہتے ہیں یہ کہہ کر محمود نے سومنات کے چہرے پر اپنے گروز کی برپور ضرب لگائی پھر دوسرے ہی لمحے برہمنوں کی گرے آوازاری سے پورا مندر گونجنے لگا ان کا دیوتا بے چہرہ ہو چکا تھا تمام پجاری والی غزنے کے قدموں سے لپٹے ہوئے فریاد کر رہے تھے اے مہمان سمراتھ ہم سے سیمزر کے امبار لے لے مگر ہمارے دیوتا کو بخش دے سلطان محمود نے اتہائی نفرت سے اپنے قدم کھینچ لیے اور پتر کے پجاریوں کو مخاطب کرتی ہوئے کہا اے گمراہ باپوں کے گمراہ بیٹو تم بتفروشی اور بتشکنی کے فرق کو نہیں سمجھو گے مٹی بر سونے کی بات کرتے ہو اگر تم سارے ہندوستان کے دولت بھی میرے قدموں پر لاکر رکھ دو تو بھی میں سومنات کو نہیں چھوڑوں گا یہ کہہ کر سلطان محمود مسلسل ضربیں لگاتا رہا یہاں تک کہ سومنات چار ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر اور زمین بوس ہو گیا سومنات کے بینشان ہوتی ہی سلطان نے با آواز بلند کلم شہادت پڑا دیگر معاذیدین سلطنت نے بھی محمود کی تقلیب میں اللہ کی وحدانیت اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی تھی پھر والی غزنی نے حیران آنکوں سے یہ منظر دیکھا کہ دور تک قیمتی ذرہ جواہر بکرے ہوئے تھے اور یہ وہ دولت تھی جو ایار برحمنوں نے سومنات کے کھوکلے مجسمے کی اندر صدیوں سے چھپا رکھی تھی پھر جب دولت کے اس تخیرے کا حساب لگایا گیا تو یہ اس سرکم سے سو گناہ زیادہ تھی جو سومنات کی سلامتی کے بدلے میں برحمن پجاری سلطان محمود کو دینا چاہتے تھے بلس شکنی کی رسم ادا کرنے کے بعد سلطان تیزی کے ساتھ اپنے خیمے میں داخل ہوا نگار خانم پر غشی کی وہی قیفیت تاری تھی سلطان کے بار بار آواز دینے پر نگار خانم نے آنکھیں کھول دی محمود نے سرگوشی کے انداز میں نگار خانم کو سومنات کے بینشان ہونے کی خوشخبری سنائی تو اس کے بیجان ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم ابر آیا اور بے ساختہ مو سے نکلا اللہ اکبر اس کے بعد نگار خانم نے احمد سالار کے بارے میں پوچھا اس نے جام شہادت پی لیا محمود کے لہجے سے رقت جلک رہی تھی نگار خانم نے آنکھیں بند کر لی اور آنسوں کے دو قطرے اس کے رخصاروں پر جم گئے اللہ کا شکر ہے کہ میرا بائی دنیا سے کامیاب و کامران گیا سلطانی زیشان اس قیمے میں آپ کے سوا کوئی دوسرا فرد تو موجود نہیں ہے نگار خانم نے والی غزنی سے عجیب سا سوال کیا تھا یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی موجود نہیں والی غزنی کے لہجے میں بڑی شگفتگی تھی سلطانی زی قدر اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دی دیجئے نگار خانم کی ناسودہ خواہش آخری وقت میں اس کے ہونٹوں پر مچھل گئی والی غزنی نے بے قرار ہو کر نگار خانم کی دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور اس کا اثر اپنے زانوں پر رکھ لیا نگار خانم تم مجھ سے زندگی بر گریزان کیوں رہی محمود کی آنکھوں سے بھی اختیار آنسو بہنے لگے گریزان کب تھی سلطانی زیہشم میری تو ہر سانس میں آپ ہی شاملتے شدید نقاحت کے سبب نگار خانم کی زبان لڑکڑانی لگی بہت کمزور عورت تھی اس لئے آپ کی قربت سے ڈرتی تھی ورنہ کسی معلوم کہ اس سینے سوزاں میں کیسی حسرتی بھی سال تھی محمود نے مسترب ہو کر نگار خانم کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیئے تم تو مجھ سے بھی بڑی بچچکن ثابت ہوئی نہیں میرے فاتح بچچکن کا لقب تو آپ ہی کو زیب دیتا ہے یک ایک نگار خانم کی سانس رکنے لگی محمود گبرا گیا اور اس نے چیختے ہوئے درباری طبیب کو خیمے میں طلب کیا مگر سلطانی طبیب کے آتے آتے نگار خانم کی حالت غیر ہو گئی سلطان مجھے اس دیار غیر میں دفن کر دینا نگار خانم رک رک کر بول رہی تھی جب کبھی آپ اس عظیم الشان فتح کو یاد کریں گے تو آپ کو یہ کنیز بھی یاد آ جائے گی اللہ میرے فاتح کی حفاظت فرمانا تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول برحق ہیں یہ آخری الفاظ تھے جو نگار خانم کی زبان سے ادا ہوئے اور پھر کتاب زندگی کا آخری ورک الٹ دیا گیا جب سلطان کا فاتح لشکر سومنات کے ٹکڑے لے کر غزنی پہنچا تو محمود کے استقبال کے لیے شہر کا ایک ایک باشندہ گھروں سے نکل آیا تھا ہر طرف پر جوش نارے تھے اور سلطان کی بلند اقبالی کے لیے دل کے گہرائیوں سے نکلے ہوئی دعائیں تھی نظام شاہ ایک بار پھر والی غزنی کے گوڑے کی لگام پکڑ کر کچھ دور تک چلتے رہے پھر جب سلطان نیچے اترا تو نظام شاہ نے بے اختیار اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا شیخ بس یہی میرا سب سے بڑا عزاز ہے والی غزنی ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں نظام شاہ کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا تھا تو اس عزاز سے بھی بلند ترہ ہے میرے بت شکن نظام شاہ زاروں کتار رو رہے تھے پھر ایک ہنگامہ خیز جشن فتح کے بعد نظام شاہ سومنات کے دو ٹکڑے لے کر حج کے لیے روانہ ہو گئے سومنات کا ایک ٹکڑا مکہ معظمہ کی عام گزرگاہ پر ڈال دیا گیا تاکہ آزمین حج اپنے قدموں سے اس بت کو رونتے رہیں جسے صدیوں پہلے خانہ کعبہ سے چورا کر ہندوستان پہنچا دیا گیا تھا حج کی سعادت سے صرفیاب ہو کر نظام شاہ روزہ رسول پر حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے سومنات کا دوسرا ٹکڑا دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام شہرہ پر ڈال دیا گیا تھا پھر جب سرور کونہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقتص پر نظام شاہ کی نظر پڑی تو بے اختیار عرض کرنے لگے آقا غلام حاضر ہے یہ کہتے کہتے نظام شاہ زمین پر گرے اور اس طرح دنیا سے چلے گئے جیسے ہوا کا کوئی تیز جونگ کا گزر جاتا ہے گمبد خضرہ کے بعد اس کی آنکھوں نے پھر کوئی دوسرا منظر نہیں دیکھا اور نظام شاہ کی آرزو تھی تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹے قفض جس وقت ٹوٹے طاہر روح مقید کا ختم شد موسیقی